اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بکش سرکار رحمت اللہ علیہ اور ایک تانگے والے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک مولوی صاحب کی داستان آپ کو سنانا چاہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب داتا صاحب کے عرص شریف میں حاضری کے لیے جا رہے تھے ٹرین میں ایک ہندو نے ان سے دریافت کیا آپ کہاں جا رہے ہیں کہا داتا کے عرص میں بولا وہاں کیا لینے جا رہے ہو فرمایا اللہ کی رحمت ہے کہنے لگا اللہ کی رحمت تو آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے کہا لو سن لو ایک مثال دیتا ہوں یہ ریلوے لائن پشاور سے کراچی تک جاتی ہے پہاڑوں سے بھی گزرتی ہے چھانگا مانگا کے جنگل سے اور سندھ کے چٹیل میدانوں سے ہر جگہ سے گزرتی ہے پھر اگر کسی نے کراچی جانا ہو اور وہ کراچی میل پر سوار ہونے کے لیے ریلوے لائن کے قریب پہاڑوں میں یا جنگل میں یا کسی میدان میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ ریلوے لائن یہاں موجود ہے یہیں سے میں گاڑی پالوں گا تو بتائیے کیا اسے گاڑی مل سکے گی ہندو بولا یہ تو مشکل ہے اگر اسے گاڑی کو پانا ہے تو اسے اسٹیشن پر جانا پڑے گا کیونکہ ریلوے لائن اگرچہ ہر جگہ موجود ہے مگر گاڑی ملتی اسٹیشن پر ہی ہے مولوی صاحب نے فرمایا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی کی رحمت ہر جگہ اگرچہ موجود ہے مگر ملتی وہ رحمت کے اسٹیشنوں پر ہے اور داتا کا دربار یہ رحمت کا اسٹیشن ہے اس طرح بغداد شریف اجمیر شریف کلیر شریف یہ سب رحمت کے اسٹیشن ہیں سب سے بڑی رحمت کا جنگشن اسٹیشن جہاں سے یہ رحمت کی لائنیں پڑتی ہیں مدینہ منورہ ہے جس کے لئے خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا جاؤ کا یعنی میری رحمت لینی ہے تو اس اسٹیشن پر آجاؤ محترم ناظرین اکرام عالم اہل سنت کیم محمد موسیٰ عمرت سری کی اہلیہ محترمہ بیان فرماتی ہیں آئی سے تقریباً چالیس سال پہلے کی بات ہے ان دنوں ہر جمعہ رات دربار داتا صاحب حاضری دینا میرا معمول تھا ایک روز حسب معمول داتا صاحب گئی اور جب گھر واپسی کا ارادہ کیا اور اپنے برکے کی جیم میں ہاں ڈالا تو میری جیب میں کوئی پیسہ نہ تھا کسی نے جیب سے پیسے نکال لیے تھے اب میں سخت حیران تھی کہ گھر کیسے جاؤں اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے دہلی گیر تک پہنچ گئی اور سراج ہوتل کے نیچے کھڑے ہو کر سوچنے لگی کہ آپ اگر یہاں سے شاد باگ کا تانگہ مل بھی جائے تو کرایا کہاں سے دوں گی اس وقت جو تانگہ آتا مرد حضرات دوڑ کر اس میں بیٹھ جاتے شام گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اتنے میں سامنے سے دو چار خواتین نظر آئیں تو میں بھاگ کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی کیونکہ وہ چہرے کچھ شناسا سے دکھائی دے رہے تھے وہ عورتیں شاد باگ کی گجریاں تھیں جنہیں میں جانتی تھی مگر وہ مجھے نہیں جانتی تھی سوچا کہ یہ بھی شاد باگ جائیں گی لہذا ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں گی کہ وہ میرا کرایا بھی ادا کرتا جو میں پھر انہیں لوٹا دوں گی جبکہ ان سے یہ کہنے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ نجانے وہ عورتیں آگے سے کیا کہیں اتنے میں سامنے سے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک تانگہ مسجد کی طرف آ رہا ہے کوچوان کے ساتھ ایک دیڑ عمر کا آدمی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا بی 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 بیٹھو تانگہ شاد باگ جا رہا ہے تو ہم سب عورتیں جلدی سے تانگے پر سوار ہو گئی تانگے پر بیٹھ کر کچھ حد تک تسلی ہو گئی مگر ایک مرحلہ ابھی باقی تھا کہ کرایا کس سے لوں اور کیا بات کروں خدا خدا کر کے ٹوکے والا چوک آیا اور میں اب تک خاموش رہی اور اپنا مدہ کسی سے بیان نہ کیا سب عورتیں تانگے سے اتریں اور کرایا دینے کے لیے پیسے نکالنے لگی کوچوان کہنے لگا بی بی وہ آدمی جو کے راستے میں اتر گیا تھا یعنی وسن پور میں اس نے تمام سواریوں کا کرایا دے دیا تھا اور خصوصی طور پر کہا تھا کہ وہ عورت جس کے پاس کرایا نہیں اسے کہو کہ جو ہمارے در تک آنا چاہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کا خیال بھی رکھتے ہیں اس لیے جاتے جاتے تانگے کی تمام سواریوں کا کرایا وہ ادا کر گئے احساس تشکر سے میری آنکھیں بھرائیں یہ سب بزرگان دین کی کرامات ہیں اور ان سے حسن عقیدت کا نتیجہ ہیں بہترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے علیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہماری چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات سے بہت پیار کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ